جوان ہے یہ یہاں پر لو سی پہ تنات رہتے ہیں اور دشمن دیش جو ہے اس کی ہر حرکت پر یہاں پر نظر رکھتے ہیں لیکن آج دیوالی کا موقع ہے تو ایسے میں آج جوانوں کو یہاں پر دیوالی منانے کا موقع جو ہے وہ یہاں پر ملا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جوان جو ہے وہ یہاں پر الگ الگ پٹا کے جو ہے وہ یہاں پر چلا رہے ہیں انار یہاں پر چل رہے ہیں چکریہ یہاں پر چل رہی ہیں بلکل ایلو سی سے سٹا ہوا یہاں پر ایریا ہے اور دوانوں نے الگ الگ جگہ پر یہاں پر دیئے جو ہے وہ بھی جلائے ہوئے ہیں ضرور یہ جوان جو ہے وہ اپنے گھروں سے یہاں پر دور ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ آپس میں ہی ان کا ایک پریوار جو ہے وہ ایک طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر دیوالی جو ہے وہ یہ لوگ مناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر پٹا کے چلانے کے ساتھ ساتھ دیئے جو ہے وہ یہاں پر جلا رہے ہیں اور دیوالی کا پر جو ہے وہ یہاں پر منا رہے ہیں سبھی دیسواجیوں کو دپاولی کی ہردیک سوکوہ منایے اور یہاں پہ ہم بڑی اچھی طرح سے دیوالی منا رہے ہیں اور سبھی دیسواجیوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بہت اچھی طرح سے دیوالی منایے کیونکہ ہم یہاں پہ بولٹر پہ اچھی طرح سے ہم تہنا آتے ہیں دوسمنوں کو اچھی طرح سے موہ توڑوں کو جواب دیتے ہیں اس لئے آپ بے ججک مطلب دیوالی منایے سارا دیش دپاولی کا تیوہار منا رہا ہے لوگ اپنے پریوار کی ساتھ مل کر جشن منا رہے ہیں دیوں کی روشنی سے گھر کو جگمک کیا جا رہا ہے مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں لیکن سرحت جوانوں کی وجہ سے روشن ہے اس لئے ایلو سی پر جوانوں نے دیے جلا کر خوشیاں منایے دیش دیوالی کا تیوہار منا رہا ہے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں اور ہر طرف دیے جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں میرے پیچھے آپ کو ہر جگہ یہاں پر دیے جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ دیے جو ہیں وہ کسی محلے میں یہاں پر جلائے گئے ہیں لیکن یہ جو پورا آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ایلو سی کا ایریا ہے اور یہاں پر جو بھارتی سینہ کے جوان ہیں وہ یہاں پر دیے جو ہیں وہ یہاں پر دیوالی کے موقع پر جلا رہے ہیں آج ہم بہت خوش ہیں کہ دیوالی کے اس موقع پر ہمیں یہاں پر دیوالی منانے کا موقع ملا ہے اور پورا دیش جو ہے دیوالی کے ساتھ خوش ہے دیوالی منا رہا ہے ہم بہت سباگیش آلی ہیں کہ ہمیں اس ایل سی کی رکشہ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں اس پورے دیش کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک کھڑے ہیں اس لسی کے اوپر تو آپ دیوالی ملائیے ہم کھڑے ہیں یہاں پر موقع دیوالی کا ہو تو جشن تو بنتا ہی ہے جوش میں جوانوں نے بورڈک پر جم کر دانس کیا اس طریقے کو دیوالی کا موقع ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینا کے جوان دو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر مستی میں ہے اور لگاتار یہاں پر جو گانے ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں جوان کس طریقے سے یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا دانس ہے وہ یہاں پر جوان کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امو مان ان جوانوں کو آپ نے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے یہاں پر دیکھا ہوگا لیکن آج دیوالی کا موقع ہے تو ان جوانوں کو بھی یہاں پر موقع ملا ہے اور لگاتار یہ جوان جو ہے وہ یہاں پر جھوم رہے ہیں خارج ہیں اور دیوالی جو ہے اس کو یہاں پر پوری طرح سے منا رہے ہیں یہ جو جان سارے جوان آپ دیکھ رہے ہیں یہی ان کا ایک پریوار ہے اور اسی پریوار کے میں لوگ جو ہیں وہ لگاتار رہتے ہیں اور یہاں پر اسی پریوار میں اپنے سب ہی توہار جو ہے وہ یہاں پر مناتے ہیں اور فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جوان جو ہے وہ پورا یہاں پر دانس کر رہے ہیں اور اس پورے کو یہاں پر جو توہار ہے اس کو منا رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ جوان ہے اس سے بات کرتے ہیں آپ جب بتائیے کہ دانس آپ کر رہے ہیں کہ آج خوشی کا موقع ہاں جی پوری خوشی کا موقع ہے دیوالی کے افسر پہ ویسے تو سبھی ناچتے ہیں آج ہماری بیواری ہیں ناچنے گانے اور جھوم مچانے کی دیوالی کا موقع ہے یہی بولنا چاہیں گے سبھی کو ہیپی دیوالی اور جیسی چاہو ویسی دیوالی گھر پہ منا سکتے ہو جیسے ہم بارڈروں پہ مناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوان ہے اور کس طریقے سے یہاں پر دیوالی منا رہے ہیں یہ دیش کی پنجاب رینجمنٹ ہے اور یہ اپنے آپ میں یہاں پر الگ رینجمنٹ ہے کس طریقے سے ہر تیوہار کو یہاں پر مناتے ہیں وہ آپ یہاں پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دیوالی کے موقع پر جب بات گنگو نانی کی آئی تو جوانوں نے سما باندھ دیا دیش دیوالی کا پر منا رہا ہے اور اس سمیں ہم لو سی پر جوانوں کے ساتھ موجود ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھارتی سینہ کے جوان ہے جو یہاں پر الگ الگ گانے جو ہیں وہ گنگونا رہے ہیں دیوالی کا موقع ہے ایسے انہیں بھی کچھ پل جو ہیں وہ یہاں پر دیوالی پر یہاں پر الگ الگ خوشیاں باتنے کے ملے ہیں ایسے میں لگاتار الگ الگ طرح کے گانے جو ہیں وہ ایک جوان گنگونا رہے ہیں ہمارے ساتھ سب ہی جوان ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ آپ مجھے بتائیے گانے آپ سب لوگ گنگونا رہے ہیں لیکن اگر میں بات کروں دیوالی کی تو دیوالی کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر مناتے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے دیوالی ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑے بڑے خوشی سے منا رہے ہیں دیوالی بڑی دوالی کیا بتانا چاہیں گے کیا سنانا چاہیں گے دیوالی کی محبت دیوالی ہوتے را سونیاں جنجیری وڑا کڑتا میں کلے یو تے جدوں ٹانگ دی ہوتے رے پیندے دی باشنا آیا جدوں میں یو دے کھوڑوں لنگ دی کھاکے پولے کھا تیرا سونیاں کھاکے پولے کھا تیرا سونیاں میں کھوڑ تینوں ٹون لگ بھائی دیوالی کا موقع ہے دیش بھکتی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیا بتانا چاہیں گے دیش کے لوگوں تلواروں پہ سروار دیئے انگاروں میں جسم جلایا ہے تب جا کے کہیں ہم نے سرک پر یہ کہ سری رنگ سجایا ہے اوہ مائی میری کیا فکر تجھے کیوں آنکھ سے دریاں بہتا ہے تُو کہتی تھی تیرا چاند ہم ہے اور چاند ہمیشہ رہتا ہے تیری مٹی میں مل جاماں گل بن کے میں کھل جاماں اتنی سی ہے دل کی ارزو تیری ندیوں میں بہجاماں تیرے خیتوں میں لہراماں اتنی سی ہے دل کی ارزو نیو لیکچر لاکے نکلی ہے دل کیا کچھی ناڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھارتی سینہ کے جوان ہیں عمومن اس طرح کے رنگ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے یہ بارڈر پر ہمارے جوان تیناتھ ہیں اور آج جب انہیں دیوالی کے موقع پر یہ مستی کرنے کا موقع ملا ہے تو نیوز نیشن کے درشک ہیں ان کو بھی یہ الگ الگ رنگ جو ان کے ہیں خود کے وہ یہاں پر دکھا رہے ہیں ہندو دھر میں کوئی بھی تیوہار پوجہ پاتھ کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے دیوالی پر ماں لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے سینہ میں سرو دھرم سمدھاو ہے ایسے میں سرہت پر بھی دیوالی کے موقع پر جوانوں نے پوجہ پاتھ کی اور بھجنگا کر دیش کی سرکشہ اور سمردھی کی کامنا کی ہم بوجر پر جو سینہ کا یہاں پر سردھرم سکھل ہے وہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگاتار جو ہے بھجنکیرتن یہاں پر کیا جا رہا ہے اور سینہ کے جوان جب بھی دیوالی کا موقع ہوتا ہے تو اُس دوران یہاں پر الگ سے بھجنکیرتن یہاں پر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹیز کے لئے یہاں پر چل پرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی یہاں پر سینہ کے جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہی خاص بات جو ہے وہ بھارتی سینہ کی ہے ہر دھرم کا اس میں سممان جو ہے وہ یہاں پر بھارتی سینہ جو ہے وہ یہاں پر کرتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جوان ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے دربالی کا تیوہار ہے کس طریقے سے آپ لوگ دربالی میں جوٹی جانے سے پہلے سمیں نکالتے ہیں اور یہاں پر بھجن کرتے ہیں دیوالی پہ شوب افسر پر ہم اپنا جو سپیشل جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہی پہ ہم جو اپنا ڈوٹی کے دوران بھگوان کے گھر میں اپنے آنے والی جو دن ہے ان کی خوشی کے لیے اور دیوالی کے شوب افسر پر ہم بھگوان کا شکریادہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یہ رکشک دپاولی کے موقع پر بھی سیما کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ اپنے گھر پریوار سے دور دیش کی رکشہ میں مستعد ہیں تاکہ راستر کی سیمایں سرکشیت رہے ہیں پورا دیش اس سمیں دیوالی کا پر منا رہا ہے اور بورڈر پر ہمارے جوان جو ہیں وہ لگاتار یہاں پر چوبیس گھنٹے نگرانی جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں ہم اکنور میں لو سی پر موجود ہیں اور سینہ کے جوان یہاں پر لگاتار جو پیٹرولنگ ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف ہر مومنٹ پر یہاں پر نظر جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے یہاں پر جو زیادہ تر کوششیں ہو رہی ہیں سینہ اسے یہاں پر ناکام کر رہی ہے اور لگاتار کوشش یہ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو ساجشیں ہیں ان کو یہاں پر وفل کر دیا جائے اسی کے انترگت یہ ساری نگرانی یہاں پر رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینہ کے جوانوں کو یہاں پر لیٹسٹ ویپنز جو ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں تاکہ اگر کسی طرح کی ہماکت پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو جواب دیا جائے لیکن ضرور یہاں پر دیش جو ہے وہ اس سمیں دیوالی منا رہا ہے دیش کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دھوم دھام سے دیوالی کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن یہی جوان ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر ہمارے بارڈر شرکشت ہیں اور جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام کیا جا رہا ہے سر مجھے بتائیے میں دیکھ رہا ہوں چوبیس گھنٹے آپ لوگ نگرانی کر رہے ہیں اور دیوالی کا تحار ہے کیا لگتا ہے اور زیادہ نگرانی بڑھ جاتی ہے اس سمیں یہ سر تو کیسے آپ نگرانی کر رہے ہیں اس میں ہم پٹرول سے کرتے ہیں اور سلوین سے مارے کیوکمینٹ لکھیں اور کیا خطرہ بنا ہوئے ابھی بھی خطرہ رہتا ہے بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینہ کے جوان ہیں جو لگاتار یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں کچھ اور جوان ہے آپ مجھے بتائیے کس طرح کی نگرانی اس سمیں آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ تحاروں کا ابھی ٹائم ہے اور دشمن کوئی بھی یہاں پر کوشش کر سکتا ہے ایسا ہے ابھی جیسے کہ ابھی بٹھل میں آج ہی سنا کے کچھ ہوا ہے تو اس لئے ہمیں الٹ آور بھی رہنا پڑتا ہے تو اس لئے پٹرولنگ ہماری لگاتار چلتی رہتا ہے لیکن دیوالی منا رہے ہیں دیش کے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دیش کو سرکشت کرنا اس لئے آپ یہاں پر بلکل سر ہمیں خوشی ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے ہم تو دو مینے گھر میں رہتے ہیں باقی پر ہم تو ادھری دس مینے تو ادھری رہتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ پریوار کے ساتھ ایسے رہتے ہیں ان کے ساتھ جیسے ہمارا پریوار یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینا کے جوان ہیں جو اس سمیں یہاں پر بارڈر پر پٹرولنگ کر رہے ہیں دیوالی کا پر جو ہے پورا دیش منا رہا ہے دیش جو ہے اس کو کسی لوگوں کو کسی طرح کی یہاں پر تکلیف نہ ہو لوگوں کے خلاف کوئی ساجش جو ہے وہ یہاں پر جو آتنکی ہیں وہ نہ کر سکیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جوان جو ہیں وہ یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں دیوالی کے اوسر پر بھی یہ جابانس اپنے فرض کو نبھانی کے لیے بارڈر پر مستید ہے ان کا پریوار ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سورویر دیوالی کا جشن نہیں منا رہے ہیں یہ جابانس اپنے سینک ساتھیوں کے ساتھ مل کر دیوالی کا اتصاب منا رہے ہیں یعنی دیوالی سرحد والی